یہ احتمام خداوندی ہر جگہ پائیں گے کہ نبی کو اپنے دشمنوں کو جواب دینے سے خدا نے بے نیاز کر دی کہ اے محبوب تم مت جواب دی جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ دشمنوں نے کوئی تنز کیا تو جواب خدا نے دی اگر کسی دشمن نے سترکار کو عبتر کہا تو پوری سورہ کاؤسر اس کے جواب میں آگے کسی نے اگر سترکار کو مجنون کہا تو اس کے لئے بھی پوری سورہ آگے اور اس میں ایک احتمام ہم عورت دیکھتے کہ جواب تو دینا ہے ان دشمنوں کے مگر مخاطب ان کو نہیں بنایا جا حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ جو اعتراض کرے آپ اسی سے قطاب کریں مگر یہاں یہ احتمام ہے کہ جو ایک مخاطب ہے وہ نہیں ہیں جنہوں نے تنز کیا تھا مثال کے طور پر تنز کرنے والوں نے تنز کیا تھا کہ یہ اقتر ہے تیرا جو بدگو ہے تجھے جو برا کہنے والا ہے تو اس سے جو عداوت کرنے والا ہے وہ اقتر ہے حالانکہ جواب تو یوں بھی دیا جا تھا کہے بولنے والے تو اقتر نہیں اس کو مخاطب بھی نہیں بتا اس کو اقتر کہنے کے لئے اس کو مخاطب نہیں بتا لبیہی سے کہا کہ بس تم سمجھ لو یہ تمہارا بدگو ہے تمہارا جو دشمن ہے وہ خود ہی اب تب وہ خود ہی اس کی نسل خات کہیں میرے ترجمے کے بعد آپ شبہ نہ کریں کہ یہ تو آس ابن وائل نے کہا تھا اور اسی کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن آس حضرت عمر بن آس کو کوں نہیں جانتا اور دوسرا بیٹا ہے حشام بن آس تو وہ اب تک کہا تو بیٹا والا تو بغیر اولاد پہ غیر نسل کہا مگر نہیں جناب اس نے جس نکتہ نظر سے کہا تھا کہ ان کی تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں ان کا پیغام آگے چلے گا پیش جو محتے نظر کیا تھا ان کا نام کیسے چلے گا ان کا چراغ کیسے روشن ہوگا تو خدا نے بہت بڑی صدا دی اتنی بڑی صدا میں تو سمجھتا ہوں اس سب سے بڑی صدا آپ بے اولاد ہوں یہ بھی ایک محرومی ہے اس کو کیا کہیں گے محرومی ہے مگر آپ کی اولاد آپ کے دشمن کے قیم میں چلی جائے تو یہ سزا ہے محرومی اور چیز ہے سزا اور چیز ہے اے آس تو جس کو اب در کہتا ہے اسی کا پرچم لے کر تیرا بیٹا چلے گا اسی کا پرچم اٹھائے گا اسی کی دین کو پھیلائے گا تو اب در تو تو ہے کہ بیٹا تیرا کام ان کا بیٹا تیرا کام ان کا بیٹا تیرا پرچم ان کا بیٹا تیرا نارا ان کا بیٹا تیرا دین ان کا اب تر تو تو ہے دیکھا آپ نے بات تو یہ چل رہی تھے کہ سرکار نے مخاطب سرکار نے تو کچھ بھی نہیں فرمایا خدا ہی نے جواب دے دی خدا ہی نے جواب دے دی اسی لئے جب انکل مجنون کہنے والے میں ایک مجنون نے یہ کہا تھا نا نبی کو مجنون کہا تھا وما انتا بنعمت ربکا بمجنون سبحان اللہ اے محبوب تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو تو جس نے کہا تھا اس سے کھا جاتا نا نہیں کہا تو مجنون نہیں ہو اور یہ محبوب یہ تمہیں جو مجنون کہتا ہے یہ یہ تو آئیموں کا مجسمہ ہے عیوب و نقائس کا پیکا ہے اور پھر نبی ہی کی زبان سے کہلا دیا گیا کہ یہ جو تجھے مجنون کہتا ہے اس کے دس آئیت تو بڑے روشن ہیں اور اس میں ایک اہم اور بھی ہے کہ وہ زنیم اب زنیم کا ترجمہ آپ لوگوں میں خود دیکھ دیجئے کہ زنیم کس کو کہتے ہیں زنیم اسے کہتے ہیں جو مجھول نصب ہو زنیم اسے کہتے ہیں جس کے باپ کا پتہ نہ ہو اب اس کو اپنی لوگت میں کیا کہتے ہیں کہہ لیجئے یہاں پر کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ اس نے سرکار کو گھلی دی تو اس کے عیب شمار کیے نبی کی زبان سے حالانکہ نبی کی زبان سے تو اچھی باتیں ایسی ہونی چاہیے جس کا تعلق فریض نبوت سے کسی کو بے باپ کہہ دینا کسی کو مجھول نصب کہہ دینا اس کا تعلق فریض نبوت سے کیا اس کا تعلق فریض نبوت سے کہاں بنتا یہ سوچی نبی کی زبان سے یہ بات نہ کری جاتی تو بڑا اچھا تھا مگر نہیں دوستو پوزیشن ایسی تھی کہ اس کا بھی تعلق فریض نبوت سے لگتا کیوں کہ جب دس عیب شمار کرائے تو ایک عیب وہ تھا جو اس کو بھی نہیں پتا تھا ونید ابن مغیرہ کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ مغیرہ کا بیٹا کسی اور کا بیٹا اس کو بھی پتا نہیں تھا تو اس کا پتا صرف اس کی ماں کو تھا صرف اس کے ماں کو تھا اب یہ اپنے ماں کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ محمد عاربی شمع ربعہ خدم نے مجھ میں دس عائد گین آئے نو تو میرے میں ہے میں جانتا ہوں وہ تو میں جانتا ہوں مگر ایک کا پتا تو ہی بول سکتی ہے تو ہی بول سکتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور سچ بولنا ورنہ گندر بلا دوں گا کیوں اس لیے کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے خلاف ہوا دشمن خلاف ہوا کافی جان کا دشمن گالیاں دینے والا گالی دے رہا ہے مگر دل میں عظمت کا سکہ لگا رہا ہے عظمت کا سکہ لگا ہوا ہے محمد جھوٹ نہیں بول سکتے ذرا صاحب نے دیکھا اس کو اطراب کرنا پڑا بیٹر کے تیور بڑے خطرنات تھے تو اس نے بتا دیا کہ تیرا باپ مالدار تو بہت تھا مگر اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو یہ انکی سندیشے سے میں نے فلا چرواہے سے ایسا گناہ کیا اور تو اس گناہ کا نتیجہ شرکار نے کہا اور پھر اس کے بعد وہ سمجھ گیا مل گیا اس کا جواب تو جس نبی کو مجنون کہتا ہے وہ نبی مجنون نہیں ہے وہ اس بات کو بھی جانتا ہے جو تیری ماں کے سرکو اڑا جائے جارے نبی جارے رسالہ یہ مجنون کا کردار نہیں ہوتا تو دیکھئے ایڈ بھی کھل رہا ہے اور لبوت کی شان کا پتا بھی چل رہا ہے ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں وہ مجنون نہیں میں ایک بات الگ سے کہہ دوں مجھے بہت حیرت کہ کھلا ہوا کافر کھلا ہوا کافر کھلا ہوا دشمن اسلام وہ کہنا ہے کہ محمد چھوٹ نہیں بہت سکتے یہ کیسے کمہ پہنے والے ہیں جو کہتے ہو خدا جھوٹ بول شکتا ہے وہ مجھے بہت سکتا ہے سکتا ہے وہ سکتا ہے بہت سکتا ہے آج میں تو سمجھتا ہوں آج اگر ولی جبنے مویرہ ہوتا اور یہ بولی سنتا کلمہ پڑھنے والوں سے تو کہا وہ سوچتا وہ بھی سر پکڑ کر کے کہ میں کھلا ہوا کافر مگر میرا یہ سیدھا کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتا ہے یہ کلمہ پڑھ کر کے کہتا ہے پتا جھوٹ بول سکتا ہے یہ کلمہ پڑھ کر کے بھی کہتا ہے کہ پتا جھوٹ بول سکتا ہے